بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تیرہ اپریل ہے بودھ کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا پچھلے اٹالیس گھنٹے میں ہونے والے چند ان ڈیولپمنٹس کا جو آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے لیکن اس سے پہلے دو چیزوں کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا ایک تو سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان چیرمن تحریک انصاف کا ایک جلسہ ہے پشاور میں اور اس پہ بقادہ طور پ بلیک آوٹ کیا گیا ہے میڈیا کی طرف سے جو کہ میرا خالصے بہت بڑی زیادتی ہے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں وہ نام نہاد انکر صحافی جو بھی کچھ کہہ لیں یا وہ اس وقت جو چیختے تھے کہ جی ازادی اظہارے رہے ہیں اور میڈیا کے بلیک آوٹ کے حوالے سے آج ان کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی حالانکہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے اور میڈیا کو اس کو کور کرنا چاہیے ماں سوائے ایک دو نیوز چینلز کے اس کو کوئی کور نہیں کر رہا اور اب یہ سننے میں آ ہے کہ شاید کچھ ویب سائٹس کو بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس جلسے کی کوریج نہیں کی جائے گی یہ بہت بڑی زیادتی ہے دوسرا پوائنٹ اف ویو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے یوٹیوبر صحافی دوستوں اور سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے فاشزم بقیادہ طور پر جو ہے ٹارگٹ کر کے ان کے گھروں سے اٹھا کر کچھ دے رکھا جاتا ہے موبائل فون وغیرے چیک کیا جاتے ہیں اور پھر کچھ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور کچھ کو ابھی تک رکھا گیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی ایسا ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹیٹ حکومت نامنظور کا تو یہ آرگینک ٹرینڈ ہے یہ لوگ کر رہے ہیں ٹویٹس یہ کوئی کسی نے پلان کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز نے کسی نے نہیں کیا یہ لوگوں کا ردعمل ہے یہ آئے گا اور یہ آتا ہی رہے گا جب تک یہ سارا سلسلہ اور جب تک کوئی نئے الیکشن یا اس کی طرف بات نہیں جاتی بہرحال یہ دو جو ہے بڑی افسوسنا خبریں تھی بڑی جو ہے ایسی چیزیں تھی جن کو پربات کرنا بڑا ضروری تھا اب میں آتا ہوں بہانمتی کے اس کمبے کی طرف جس کو اکٹھا تو کر دیا گیا تھا امران خان کو اٹانے کے لیے لیکن وہ اکٹھا رہ نہیں پا رہا کیونکہ اٹالیس گھنٹے ہوئے سارے معاملے کا اور اس میں چار سے پانچ لڑائیاں ہو چکی ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی وزارتیں مانگی جا رہی ہیں مختلف اتحادیوں کی طرف سے افسوس کی بات یہ ہے کہ عوامی نیش اور دو معاملین خصوصی مانگ رہے ہیں شہباز شریف بجائے اس کے کہ ملک کی کسی اور ترقی یا خوشحالی کی طرف جو ہے توجہ دے گا فیلحال وہ وزارتیں باٹنے کے لیے پریشان ہے اور آصف علی زرداری نے آپ سے کچھ تھوڑی دیر پہلے انٹریو دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ان سیارے معاملات کا زمانتی میں ہوں اور میں اس چیز کو یقینی بناوں گا کہ جو زمانت شہباز شریف اور دوسری پارٹی انونلی کی طرف سے دی گئی ہے دوسرے اتحادیوں کو وہ پوری ہوں بہرحال یہ اب کیسے چلتا ہے آگے چل کے مزید سب سے پہلے تو آپ کو خبر دوں بڑی انٹریسٹنگ علیم خان حمزہ شہباز میں جگڑا ہوا ہے اور یہ رائل سویز ہوتل ہے لاور میں اس میں ہوا ہے بقیادہ طور پر کنفرم ہو گئے ہمارے صحافی دوست نے ٹویٹ کر کے بقیادہ یہ بتایا ہے کہ ان کے پاس اس معاملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے حمزہ شہباز اور علیم خان نے اس چیز کی تردید کی ہے لیکن آپ کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا معاملہ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا حمزہ شہباز اور علیم خان بتا رہے ہیں اس صحافی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاری ہیں اگر مجھے کچھ ہوا تو میں یہ فوٹیج پبلک کر دوں گا بقیادہ طور پر اس نے کہا ہے تو یہ جو ہے تھپڑ پڑنا شروع ہو گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ علیم خان نے شاید سپیکر شپ مانگی تھی پنجاب سمبلی کی اور اس بات کے اوپر علیم خان گروپ اور حمزہ شہب تک پہنچا اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی بھی کی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں تھپڑ بھی مارا ہے مارال امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو جلد سامنے آ جائے گی اور حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے جو وزارتوں کی بندر بانٹ کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایمکیم نے ایک بڑا بڑا ڈراما کیا ہے میں تو اس کو ڈراما اس لئے کہہ رہا ہوں کہ لوگ شاید اس کو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں میں دوس اسی وزارت کا حصہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گے آل دو ایمکیم بہت بڑے ڈرامے آر ریڈی بھی کرتی رہی ہے تمام حکومتوں کے ساتھ شامل بھی ہوتے ہیں اور اس حکومت میں نہیں بھی ہوتے ہیں کیونکہ الیکشن کے قریب جا کر یہ لوگ الگ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے بہت بڑا رییکشن آئے ایمکیم کے ورکنز کی طرف سے جب سے یہ ایمپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے ہیں اب اس رییکشن کو مجھے یہ لگتا ہے کہ سلو ڈاؤ معافضہ جو وہ مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ جتنا بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی محبت یا اس طرح کی کوئی چیز یا عوام کی محبت نہیں ہے یہ سارے میں آپ کو وزارتوں کی جب ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گئے کہ ایک ایک پارٹی ایک ایک سیٹ والی پارٹی کو بھی بقیادہ طور پر وزارتیں دینے کی گھرنٹی دی گئی تھی ہر بندہ وزارت کے چکر میں آیا ہے ایون تارک بشیر چیما جو کہ ساری زندگی جس کی جو ہے وہ وہ خاتے پیتے گزری ہے چودریوں کے گھروں سے اور جس نے ساری زندگی جو ہے وزارت میں گزاری ہے کبھی کی ایک حکومت کے ساتھ کبھی دوسری حکومت کے ساتھ وہ بھی الگ ہوا ہے چودریوں سے تو اس نے بھی بتا رہا بقیادہ طور پر وزارت کی گرنٹی مانگ کر الگ ہوا ہے اور اس کو بھی ایک وزارت دی جائے گی ہے کون سی وزارتوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا پی بس پارٹی کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے وزاری وزیر خارجہ بنایا جائ اور بعد میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حوالے سے حاصل وزارداری نے کہا کہ سی سی میں یہ سارا معاملہ ہوگا این پی سرحد کی پارٹی ہے ایک ایم این اے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں وزارت دیں اور دو معاملے خصوصی بھی دیں اور یہ وہی این پی ہے جو ہم میرے کے پی کے دوست ہیں بہتر طور پر جانتے ہیں وہاں پہ اگر آپ جا کے کے پی میں کہیں باباتا ایزی لوڈ ہو کا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ وہی والی این پی ہے نو لیگ اور پیپس پارٹی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اب میں آپ کو وزارتوں کے حوالے سے بتا رہی ہے پیپس پارٹی کو سپیکر شپ دی جاری ہے جی اور اس میں نوید کمر کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا نام فائنل ہو گیا ہے صدر آصف علی زرداری ہوں گے پتہ نہیں ہے فضل الرحمن کے ہاتھ کیا آئے گا کیونکہ اس نے بچپن سے خواب دیکھا ہوا تک اس کو صدر بنایا جائے گا فی الحال کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو رہا اس دن آصف علی زرداری سے ج اب قوم اسمبلی میں میں موجود تھا پوچھا گیا میری موجودگی میں کہ جی فضل الرحمن کو صدر بنائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں جی مجارٹی پارٹی جس کی ہوگی جو ہوگی اس کا ہی صدر بنے گا فضل الرحمن کو صدر بنانے کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو لگ یہ رائے کہ فضل الرحمن کو ایک دفعہ پھر چونہ لگا دیا گیا آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی چیئرمن سینٹ کے لیے یوسف رضا گلانی کا نام آ رہا ہے کہ اس کو یوسف رضا گلانی پر بس پارٹی کہہ رہے ہیں خاجہ آصف کو وزارت خارجہ شاید کا کان عباسی کو دفاع مفتہ اسمیل کو خزانہ ظاہری بات ہے ان کی جو ہے وہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اور دیگر کے حوالے سے کہا جا رہے ہیں کہ جی بامی مشاورت سے یہ معاملہ ہوگا آپ پیپس پارٹی جو ہے وہ سپیکرشپ وزارت خارجہ کے لیے شازیہ مری کا نام بھی آ رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا شیری رحمان کہتی ہیں جی کہ مجھے سفیر لگایا جائے امریکہ میں ایک بار پھر جیسے وہ پہ اشرف کے حوالے سے سپیکر کا نام آ رہا ہے نوید کمر کا نام بھی ہے ایم کیوں کہتی ہے جی گورنر سندھ اور دو سے تین وزارتیں دیں ہمیں اب یہ بھی پوری کرنی ہوں گی باپ والے جو آخری ٹائم پہ چار لوگ جو ہے وہ ٹوٹ کر آئے تھے ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی دو وزارتیں ہمیں دیں اب یہ دو وزارتیں ان کو تارک بشیر چیما میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ کاف لیگ کے ساتھ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ کاف لیگ سے ہٹ کر ووٹ دیا ہے چودری برادران کو چھو� گئے ہیں ایک وزارت کی خاطر اور امید یہ کی جارہے کہ اب آئندہ جب یہ جزمان جائیں گے باولپور تو ان کی اچھی خاصی خاطر توازو ہوگی وہاں جتنی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے بارال جی ایک وزارت وہ کہہ رہے ہیں جی جو آئی فے فضل الرحمان دو سے تین وزارتیں اختر مہنگل دو وزارتیں زین بگٹی جو ایک ہی بندہ ہے اور جیت کے آتا ہے بلوچستان سے اور بلوچستان کبھی وہ واپس نہیں گیا یہیں اسلامباد میں پایا جاتا ہے پورے پانچ س اور وہ جو ہے آخری ٹائم پہ ملا تھا اور اس کو ایک وزارت کے حوالے سے این پی اسلامبوتانی ایک ایک وزارت اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پاس زبردست وزارتیں رکھنا چاہ رہی ہے جس کے اوپر دوسری پارٹیوں کو تشویش ہے نون لیگ کہتی ہے جی کہ داخلہ ہمارے پاس ہوگی رانہ صلی اللہ کا نام آ رہا ہے وزارت داخلہ کے لیے وہ کہتے ہیں اطلاعات بھی ہمارے پاس ہوگی اہم وزارت ہے مریم مورنگزیب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس کو دی جائے گی ریل ویز یہ جی خاجہ ساد رسفیق صاحب لوہے کے چنوں والے آپ کو یاد ہوں گے ان کو دی جائے گی اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ بھی بڑی اہم منسٹری ہوتی ہے کہ یہ بھی نون لیگ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے خزانہ بھی نون لیگ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں مفتا اسمیل اور دفاع شاید خاکان عباسی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کو یہ دی جائے گی اب یہاں پر عارف علوی صاحب صدر ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا مواخضہ کیا جائے گا بلاول بٹو زرداری کے حوالے سے ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ شاید ان کو انسانی حقوق کی جو شیری مزاری صاحبہ کے پاس وزارت تھی سابق حکومت میں عمران خان کی وہ وزارت بھی دی جا سکتی ہے کیونکہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں انسانیت کی بہت بڑی بات کرتے ہیں لیکن سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ نازم جوکیوں کیونکہ جو دو قاتل تھے ایم این اے اور ایم پی اے آج ان کا نام بقیادہ چلان سے نکال دیا گیا میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو کی ہے انسانی حقوق کی جتنی پامالی سندھ میں کی جا رہی ہے میرے خالصے بلاول بٹو زرداری کو تو انسانی حقوق کا نام بھی نہیں لینا چاہیے اب دوبارہ وہ خواہش کرنا ہے کہ شاید ان کو انسانی حقوق کی وزارت مل جائے گی کیونکہ گزشتہ دور حکومت میں عمران خان صاحب کے حکومت میں انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی تھی قوم اسمبلی کی اس کے جو ہے وہ چیئرمین رہے ہیں بلاول بٹو زرداری اسلام آباد میں کوئی مسئلہ ہوتا پنجاب میں کوئی انسانی حقوق کا مسئلہ ہوتا تھا تو نام نہاد صحافی انکر خواتین ان کے پاس پہنچ جاتی تھی تسوے بہادلی تھی روتی تھی وہاں پر اور بلاول بٹو زرداری فوری طور پر ایکشن لیتے تھے اور بڑا افسوس کا اظہار کرتے تھے لیکن گزشتہ دور حکومت میں جب پیپس پارٹی کے ابھی وہاں پر حکومت ہے ایک صحافی عزیز میمن ان کو قتل کیا گیا باقی بھی کئی قتل ہوئے ناظم جوکیوں کو ملا کر سندھ میں لیکن اس کے اوپر بلاول بٹو زرداری نے کبھی کوئی بات کی نہیں ہے کیونکہ کرنے والے اس کے اپنی پارٹی کے وڈیرے یا ایمین ایز یا ایم پی ایز ہوتے تھے بہرحال یہ سلسلہ چر رہا ہے اب دوبارہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید لول بٹو زرداری کو انسانی حقوق کی وزارت دی جائے گی تو امید یہ کرتا ہوں کہ جیسے پہلے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے رہے ہیں ایندہ بھی وہ اسی طرح انسانی حقوق کیونکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان کی انسانی حقوق کی وزارت دی جا رہی ہے تو اللہ بہتر کرے گا پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات سندھ میں جو ہیں وہ سب کو پتا ہیں ہمیں بھی بتا ہیں آپ کو بھی بتا ہیں یہ سارے ڈیولپمنٹس تھیں جو آج اب تک جو ہے ہو رہی ہیں اب یہ سارے اکٹھے کیسے چلیں گے وزارتیں کیسے تقسیم ہوں گی نواز شباز شریف جو ہے وہ بیٹھ کر جہاز میں بیٹھ کر تصویریں بناتے رہے ہیں آج اور بقیدہ طور پر اسپیشلی ایک ماحول بنا کر تصویر بنائی گئی ہے کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں صبح سات بجے پہنچتے ہیں آٹھ بجے پہنچتے ہیں پھر رات کو ساری رات کام کرتے رہتے ہیں بارال یہ سیچویشن ہے اب وزارتیں کیسے بٹیں گے اور معاملات آگے کیسے چلیں گے دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر جو ہے بعد عمران خان بھی خطاب کرنے والے ہیں وہ آگے اپنے لا عمل کو کیسے لے کر چلتے ہیں اور کیا ان کی حکومت چلنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے بارال آج کس ویڈے سیتے ہیں آنے والی کس ویڈے تک لئے اجازت ہیں اپنی دعویوں میں یاد رکھیں اللہ پاکستان کا آمین ناصر اور اس کے خلاف ساتھ ہیں کرنے والوں کے ساتھ عبود کریں آمین سمع آمین پاکستان زندہ بات اللہ حافظ